ڈاکٹر صاحب کو زحمت دوں گا کہ ہم کہاں اور کہاں مدھتے خاتون جنا ہم کہاں اور کہاں مدھتے خاتون جنا آؤ بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹا جائے آؤ بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹا جائے قصے باغِ فدق چھڑ کے قریہ قریہ قصے باغِ فدق چھڑ کے قریہ قریہ کلمہ گوئیوں میں مسلمانوں کو ڈھونڈا جائے قصہ باغی فدک چھڑ کے قریہ قریہ کلمہ گوئیوں میں مسلمانوں کو ڈھونڈا جائے ہم میں اسی کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں انتہائی عدب احترام کے ساتھ ڈاکٹر محمد احمد برنی صاحب سے کے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي لَزِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وآلہِ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارکہ في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتَمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صلوات پڑی محمد وعال محمد عزیزانِ محترم بزرگانِ من عزادارانِ سید الشہدہ آپ حضرات کل صبح سے مصروف عبادت تھے مجھ سے قبل علامہ غزنفر توسی صاحب نے بہترین بیان فرمایا بہت محضوظ ہوئے سب لوگ بڑی علمی گفتگو کی گئی آپ نے بہت بڑے علماء ذاکرین اور خطیب سے ذکر محمد وعال محمد سنا میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں ارز کرتا چلوں کہ میں مولوی نہیں ہوں میں کسی مدرسے یا حوض علمیہ کا طالب علم نہیں ہوں کہیں سے میں نے عربی کی مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے میں میڈیکل سائنس کا طالب علم ہوں علیگر یونسٹی سے میں نے ایم بی بی ایس ایم ڈی کیا اور پھر آشلیہ جا کر آپ کی دعاوں سے ایف آر سی پی کیا یہ تو صدقہ ہے سیدہِ عالمیہ جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا کہ انہوں نے اپنی خدمت کے لیے چل لیا اور الحمدللہ یہ میرا تیتیس ہوا برس ہے کہ میں بارگاہِ ماسومین میں خطابت کی شکل میں اپنا نظرانہ پیش کرتا آ رہا ہوں مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ میڈیکل سائنس بہت وقت چاہتی ہے آخر آپ اس منزل تک کیوں چلے آئے میڈیکل سائنس سے فرار نہیں کیا میں نے الحمدللہ ہر امتحان پہلی پہلی بار میں پاس کیا چاہے ایم بی بی ایس کا ہو ایم ڈی کا ہو فیلوشپ ڈھائی سال میں آشلیہ سے ڈگری لے کر آ گیا یہ صرف سیدہ کی انعیت اور محبت کا مجھے سمر ملا کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھے ہر ہر نعمت ہر موقع پر نوازی تو میں نے انہی کے لیے چار مصرے کہے تھے جنہوں نے میرے عزیزوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میڈیکل سائنس اتنا وقت چاہنے کے باوجود آپ اس مقام تک کیوں آئے چار مصرے ملازہ فرمائیے پھر آپ کی خدمت حالیہ میں کچھ حرص کروں گا کہ تاریخ اندھیروں میں زیاں ڈھونڈ رہا ہوں تاریخ اندھیروں میں زیاں ڈھونڈ رہا ہوں میں تیز ہواوں میں دیا ڈھونڈ رہا ہوں تاریخ اندھیروں میں دیا ڈھونڈ رہا ہوں میں تیز ہواوں میں دیا ارے ہو جائے گی بخشش ہے یقین تب ہی تو برنی ہو جائے گی بخشش ہے یقین تب ہی تو برنی اور مرکت کے لیے خواہ کے شفاہ ڈھوڑ رہا ہے اپنے نوجوانوں کو آج کے سائنسی دور میں گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں بہت دور سے دہلی سے توجہ چاہتا ہوں علماء سے زاکرین سے خطیبوں سے آپ نے بہت تقریریں سنی ہیں آج ایک ایسے انچھوے ٹوپک کی طرف آپ کے ازہانِ آلیہ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جس کا جواب ہمارے بچے جب سوال کیا جاتا ہے تو سر کھ جانے لگتے ہیں کیونکہ سائنسی دور ہے لوگ سائنس کے ذکر میں زہل میں یہ بات کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا ابھی مجھ سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی اچھے انداز میں مولا حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ان کے لیے بھی میں نے چار مصرے سن دو ہزار میں آشلیہ میں کہے تھے کہ جو آج گنچے ہیں وہ کل کے پھول ہیں یارو جو آج گنچے ہیں وہ کل کے پھول ہیں یارو ارے یہ مسکرائے تو ہر صبح مسکرائے گی انہیں سکھاؤ سلیقہ چمن میں رہنے کا انہی کے دم سے چمن میں بہار آئے گی تو ہمیں انہیں تیار کرنا ہے ہمیں انہیں تیار کرنا ہے فرشِ عذا سے یہ بھاگے نہ یہ کہہ کر کہ ہمیں کچھ علم نہیں ملتا بلکہ یہ فرشِ عذا پر مائک کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے پمفلیر سے ان تک خبر پہنچے یہ دوڑے ہوئے چلے آئیں کیونکہ یہ جانے کہ اس مجلس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ بتا دوں کہ جو ممبرِ رسول جو علم کی درسگاہ آپ کے پاس ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں اس درسگاہ کی قدر و منزلت کو پہچانی ہے اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو آنے والی نزل ہمیں معاف نہیں کرے گی جو ممبر آپ کے پاس ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہیں جب ہی تو پیام آجمی صاحب نے کہا تھا کہ دارہ باقی ہے کوئی اور نہ سکندر باقی ارے ظلم باقی ہے نہ وہ ظلم کا لشکر باقی فیض ہے مدھتِ مندو ہے الہی کا پیام ارے مٹ گئے تخت مگر رہ گیا ممبر باقی تو ہمارے ان ممبروں سے وہ چیز ہے حق ادا ہونا چاہیے جس کی ہماری قوم کو ضرورت ہے سلوات پڑھئی محمد و آل محمد سورہ بقرہ کی آیت نمبر بیالیس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ جَانْتَيْهُوْ یعنی پروردگار یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تم جانتے ہو حق کو مگر پھر بھی چھپاتے ہو تم جانتے ہو حق کو مگر پھر بھی باطل کی ساتھ ملانا چاہتے ہو تو دو باتوں کی پروردگار نے تنبی کی کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ مت اب حق ظاہر کیسے ہوگا حق ظاہر ہوگا علم کی بنیاد پر کیونکہ اللہ نے محمد و آل محمد کو علم سے مزین کر کے بھیجا تھا تاکہ انسانوں کے ازہان تک علم کے ذریعے سے الہویت کو پہنچائیں کیونکہ اگر آپ علم کو اپنے سے دور رکھیں گے تو آپ حق کو پہچان نہ سکیں گے اور پھر حق چھپ بھی جائے گا اور حق باطل کے ساتھ مل بھی جائے گا تو ہمیں علم کی قدر کرنا چاہیے ابھی مجھ سے پہلے ذاکین علامہ غزانور توشی صاحب نے سورہ بقرہ کا ذکر کیا تھا تو میں نے ایک آیت بھی سنا دی اور انہوں نے سورہ آل عمران کے ذہن میں بہت کچھ فرمایا اور آپ بہت محضوظ ہوئے تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیان کو آگے بڑھا ہوں اپنے بچوں کے لیے چھوٹے بھائیوں کے لیے صرف دو آیتیں ترجمے کے طور پر پیش کروں گا تاکہ ان کو آپ جا کر گھر پر پڑھیں غور و فکر کریں کیونکہ قرآن کہتا ہے رت القرآن ترتیلا قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو الحم سے لے کر ونناس تک چھ ہزار چھ سو چھاسٹ آیتیں عمل کرنے کے لیے آئیں ہیں قرآن کو تاک میں سجانے والی کتاب نہ بنائیے قرآن کو بیٹی کے جہیز میں دینے کا توفہ نہ بنائیے بلکہ قرآن کو عملی جامع پہنائیے پڑھئے اگر قرآن کو پڑھیں گے تو حق سمجھ میں آتا جائے گا باطل مرتا چلا جائے گا ورنہ دنیا باطل کو حق کے ساتھ ملا دے گی ہم اپنی نسل کو کھو دیں گے یہ زمانہ وہ زمانہ ہے وہ زمانہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ دادا نے جو کہہ دیا آمن نہ صدق نہ نہیں اب تو بچہ مجبور ہے اپنے بچوں کو آلہ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے کنونٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اور وہاں بچہ کیا سیکھ کر آتا ہے جو شیطانی باتیں دوھرائی جا رہی ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں وہ چیز سمجھائی تو ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پہلے وہ بات ہمیں بھی تو آنا چاہیے جب ہم جانیں گے تو اپنے بچے کو سمجھا سکیں گے ورنہ ہم تو حسین حسین کہتے دنیا سے چلے جائیں گے نسل اپنی ہمارے ہاتھوں سے ایک سلوات بھیج محمد وعال محمد بھئی جہاں حقیم السلات حکم دیا گیا ہے زکاة دینے کا ذکر ہے خمس کا ذکر ہے وہاں پر یہ آیتیں میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے منزل کی طرف بڑھوں گا آگے صرف دو آیتیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو نبے میرے بچوں لکھ لیجئے اور جا کے گھر پڑھئے گا لطف آئے گا آپ کو اور آیت نمبر ایک سو اچانوے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم ہے اللہ کا پروردگار کیا کہتا ہے زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کے اختلاف میں کیا ہے لآیات اللہ اولو لالباب اہلِ عقل کے لیے نشانیاں ہیں کون کہہ رہا ہے قرآن اہلِ عقل کے لیے نشانیاں اب اہلی آیت ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہتا اللہ تعالیٰ اگر بطالہ کیسا ذکر کرتے ہیں اور کب کب کرتے ہیں اللذین یسکرون اللہ قیاموں وقعودوں والا جنوبہم کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹ کر آپ غور و فکر کیجئے کہ تین ہی پوزیشن ہے آدمی کی آدمی یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے اب اگر کوئی منچرہ یہ کہہ کہ میں تو ایک ٹانک پر کھڑا رہوں گا تو وہ اس کے دماغ کی خرافات تو ہو سکتی ہے لیکن نورمل حالات نہیں ہو سکتے پوزیشن تین ہی ہیں لیٹا ہے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور لیٹ کر اور کیا کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو نہیں کرتے ہیں پھر آیت کا جز ہے اگلا آیت نہیں اگلا جز ہے اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں غور و فکر کر کے اس منظر پر آکر کہتے ہیں ربنا ما خلقتہ حازہ باطلا پروردگار تو نے کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی ہے سبحانکہ فاقینہ عذاب النار تیری ذات تعالیٰ ہے ہمیں عذاب نار سے بچا لیں بندے پرور آپ کہاں ہیں آپ کا مقصد اللہ نے بتا دیا لیٹ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کروگے تو حق تمہارے سامنے عاشقار ہو جائے گا ورنہ دنیا حق کو باطل کے ساتھ ملا دے گی تمہیں اندازہ نہ ہو سکے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سلوات پڑھئی محمد و آل محمد اب جب ہم زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کریں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ زمین کیا ہے آسمان کیا ہے صرف ایک نکتہ بی بی کے فضائل کے حوالے سے کون ہے اس مجمع میں جو اس بات کا منکر ہے کہ در سیدہ پر ستارہ آیا کوئی نہیں علماء تشریف رکھتے ہیں انہوں نے بھی سیکل و مجالس میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا اور جب زاکرین و خطیب یہ پڑھتے ہیں کہ در سیدہ پر ستارہ آیا تو ہم جھوم جھوم کر سلوات بھی پڑھتے ہیں اور ہم جھوم جھوم کر نعرے بھی لگاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باطل کو حق کے ساتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے اب وہاں پر ہمارے اسکولوں میں گلی کوچوں میں جب زیرے بحث لاتے ہیں کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے ستارہ تو زمین سے بہت بڑا ہے میں آپ کو بتا دوں سورج ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے سورج میں تیرہ لاکھ زمینیں سما جائیں گی اور جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے وہ سورج کے برابر ہے کائنات میں کروڑوں عربوں یعنی میں اس ٹوپک کو انشاءاللہ کے بھی ذکر کروں گا مجھے یہ زیادہ نہیں پڑھنا آپ کے بعد پانچ سو بلین نہیں اب ایک ہزار بلین کہکشہ ہیں اور اس میں بیس ہزار کروڑ ایک کہکشہ میں ستارے اور ستارہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ سورج کے برابر ورنہ سورج سے پندرہ پندرہ سو سے لے کے لاکھوں سال بڑے ہیں ستارے جو اپنی اپنے دائرے میں تیرے ہیں اور قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں اگر مجھے جتنی آیاتیں حفظ ہیں اگر آپ کو میں گنانے لگوں تو کم از کم میں آپ کے چالیس منٹ ضرور لے لوں گا لیکن میں اپنے ٹوپک سے وابستہ کچھ گتھو کرنا چاہتا ہوں اب کون کہتا ہے جو باطل کو حق کے ساتھ ملا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تیرہ لاکھ چھوٹا ستارہ بھی سورج کے برابر تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ستارہ زمین کا ڈائی میٹر تو 288000 میل ہے اس میں ایک محلہ مدینہ ایک شہر مدینہ اس میں ایک محلہ بنی حاشم ایک چھوٹا سا گھر سیدہ کا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ستارہ سیدہ کے در پر آ جائے اب یہاں ہمارے بچے کا ذہن ممتشر ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ ممبر ہر طرح کا علم بانٹنے کے لیے باقی ہے تو یہاں اپنے بچوں کے ذہنوں سے یہ شک و شبابی تو نکلنا چاہیے میں کہتا ہوں اے دشمن فاطمہ تُو نے کیسے پہچا بتا دیا کہ یہ سورج تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے کیا تُو نے ان چٹیپ لے جا کر ناپا ہے یہ ستارہ سورج سے لاکھوں گناہ بڑا ہے تُو نے ناپا کے نہیں ہمیں سائنس نے بتایا ہے کہ یہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا چھوٹے سے چھوٹا ستارہ بھی سورج کے برابر ورنہ باقی اور ستارے سورج سے لاکھوں گناہ بڑے تو میں کہتا ہوں دشمن فاطمہ جب تُو نے سائنس سے یہ بات بتا دی ہمیں کہ ستارہ سورج سے لاکھوں گناہ بڑا اور سورج زمین سے لاکھوں گناہ بڑا تو یہ تاجب کر دیا تُو نے سوال پھینک دیا ہماری طرف کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ستارہ در سیدہ پر آ جائے تو تُو سائنس کی مدد سے ارے حق کو باطل کے ساتھ ملانا چاہتا ہے ارے سائنس تو فاطمہ کے در کے غلاموں نے بھی پڑھی ہے ارے تیرے بات پڑھئے محمد و آل محمد بھئی اگر تُو نے ناپا نہیں جتیب سے تُو نے ناپا نہیں کسی آلے سے کہتا ہے سائنس والوں نے کہا ہے تو سائنس تو فاطمہ کے در کے غلاموں نے بھی پڑھی ہے وہ بتائیں گے اتنا بڑا ستارہ در سیدہ پر کیسے آ جائے گا سائنسی مدد سے بھی اور قرآن سے بھی بات ہی کیا ہے اگر قرآن چنہ ہو اب آپ کو ایک آیت سناتا چلوں سورہ سبا کی آیت نمبر تین ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کیا دعویٰ کر رہا ہے زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے چاہے وہ زرے کے بنابر ہے یا یا زرے سے بھی چھوٹی ہے یا زرے سے بڑی ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے چھپی ہوئی نہیں ہے تو بندے پرور جب قرآن مجید میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ زرے یا اس سے بھی چھوٹی شیعہ کو اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہیں تو اتنا بڑا ستارہ در سیدہ پر آ جائے اور وہ قرآن میں نہ ہو اتنا بڑا ستارہ قرآن در سیدہ پر آ جائے اور وہ قرآن میں نہ ہو ناممکن ہے آئیے میں قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دوں اور انشاءاللہ پھر دوسری آیتوں کا سارا لوں گے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اچھا میں اپنے محترم مجمع سے ایک سوال پوچھتا ہوں جو میں بحث کرنے چلا ہوں قرآن سے سائن سے در سیدہ پر اپنے بڑا ستارہ مجھے اتارنا ہے آج آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ تیار ہیں سننے کے لیے دیکھیں مشکل تو سوال ہے جب دو دو چار ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو بڑا آسان ہے اب آپ کہیے آپ نے بچے کو میڈیکل سائنس میں ایم بی بی ایس میں پچاس لاکھ کا دونیشن دے کے داخلہ کروا دیا اب وہ بچہ آپ کا دو دو چار تھوڑی پڑھے گا اور بچہ آپ کا میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھے گا آپ نے داخلہ دلوا دیا وقالت کی مشکل مشکل چیزیں پڑھے گا انجنی میں داخلہ دلوا دیا انجنی کی جب اتنا مشکل مسئلہ ہے جو دشمن اہل بیت دشمن سیدہ ارے حق کو باطل کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا تاکہ ہم حق کو الگ کر سکیں باطل کو الگ کر سکیں تو تھوڑا سا ذہن لگائیے اور میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے قرآن میں کہاں ہیں اور پھر میں سائنس سے ثابت کروں گا قرآن کہتا ہے بسم اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے والشمسہ والقمرہ اور سورج اور چاند کو والنجوم مسخراتم اور اس کے حکم سے ستاروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اِنَّا فِي ذَلَكَ وَاَيْتَلْ يَاقُلُونَ اور یہ ان میں اہلِ عقل کے لئے نشانیاں چھپی ہوئی ہیں اب قبلہ و قابہ تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھئے سخرہ کے معنی کیا ہے میں بھی عرب کنٹیز میں تقریباً سترہ سال جوب کر کے آیا میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ سخرہ کے معنی کیا ہے سخرہ کے معنی ہے مسخر کر دینا یعنی کنٹول میں دے دینا کنٹول میں دے دینا کوئی اور معنی نہیں ہے پروردگاہ کہتا ہے ہم نے رات کو اور دن کو سورج کو اور چاند کو ستاروں کے لئے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے کنٹول میں دے دیا ہے ابھی مجھے ائرپورٹ سے ڈرائیور گاڑی میں لے کے آیا کبھی گاڑی کو دائیں رکتا تھا کبھی بائیں لیتا تھا کبھی تیز رفتار چلاتا تھا کبھی بریک لگاتا تھا ساتھ میں میں بھی تھا لیکن گاڑی میرے کنٹول میں نہیں تھی کس کے کنٹول میں تھی گاڑی دائیور کی اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات کو مسخر کر دیا دن کو تمہارے لئے کنٹول میں دے دیا سورج کو تمہارے کنٹول میں دے دیا تمہارے لئے چاند کو اور ستاروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تو مسخر کے معنی کنٹول میں دے دینا آئیے کیسے کنٹول میں دے دیا بات پیچیتا ہے نا ابھی آپ کے ازہان وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں فضائل سیدہ کے لحاظ سے کہ انشاءاللہ آپ کو آج میرا جاتا ہوگی سلوات پڑھئے محمد و آل محمد ابھی پچھلے صدی کے آخر میں ایک کتاب آئی ہے سپرمین اسلام کس نے لکھی ہے وہ جرمن میں ایک یونسٹی ہے اسٹار برکس ایک شہر ہے تو یونسٹی ہے اسٹار برکس یونسٹی اس نے پچیس محققین کو ہائر کیا پروفیسرز کو پڑی لکھے لوگوں کو مختلف شعبوں کے اور ان کو ٹاسک دیتی ہے کہ آپ اس پر ریسرچ کریں تو انہوں نے ریسرچ ٹاسک دیا امام صادق علیہ السلام کے لئے تو کہا کہ آپ ان پر ریسرچ کریں تو انہوں نے ریسرچ کی مجھے میرے پاس وہ کتاب موجود ہے تین نام تو مجھے مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں اس میں کیونکہ عرب میں کچھ حیسائی ایسے بھی ہے کہ نام سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا محمد یا علی ایسے نام نہیں ہوتے جیسے ہمیں راشد رشید مقصوم اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ نام مسلمانوں میں ہوتے ہیں صرف باقی سب کے ساتھ جان روبارٹ اور اس طرح کے نام ہیں عیسائی اور یہودی تو انہوں نے کتاب لکھی چھٹے امام پر ریسرچ کرنے کے بعد سپر وین ان اسلام تو بہت سی باتیں لکھی ہیں انشاءاللہ کبھی زندگی نے سارا دیا تو مجلس عشر درکار ہیں ایک ہی کتاب کا متعلق کرنے کے بعد اس کو ڈیٹیل میں تو میں نے چونکہ کتاب میں نے ٹیسٹ کی تھی وہ کتاب میں نے پورے کتاب اس کو پڑھ لیا کئی بار تو اس میں انہوں نے جو دو تین چیزیں امام سادق کے حوالے سے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ دو طرح کے عالم پائے جاتے ہیں ایک عالم اکبر اور ایک عالم اصغر اگر قوت ہے تو عالم اصغر کو عالم اکبر میں بدلا جا سکتا ہے اور عالم اکبر کو عالم اصغر میں بدلا جا سکتا ہے اور وہ آج کی سائنس کی دور میں کہتے ہیں کہ جب ہم امام کے ان اقوال کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم فیجکس کے کسی جدید کتاب کا متعلق کر رہے ہیں کیونکہ سائنس آج یہ باتیں کر رہی ہے یا ہم کسی پروفیسر کا لیکچر سن رہے ہیں اللہ اکبر عالم اکبر کو عالم اصغر میں عالم اصغر کو عالم اکبر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ کون فرما رہے ہیں امام اچھا اب میں تھوڑی سی صرف چار یا پانچ منٹ تشریف کروں گا کہ عالم اکبر کو عالم اصغر میں کیسے بدلا جا سکتا ہے پچ چار یا پانچ منٹ مجھے آپ کے ازہانِ آلیہ کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جو مادہ ہے نا ہمارا یہ یہ ایک قسم کا دوسرے قسمیں بدل جاتا ہے لیکن یہ زائے نہیں ہوتا اچھا وہ کیسے قوت ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ بات پریکٹیکل کریں آپ گھر جا کے دیکھیں یہ جو ہماری دیوار ہیں ان کی ایکائی کیا ہے ایٹ ہے نا آپ نے ایٹ بنوا دیوار چننی شروع کی ایٹ کے اوپر ایٹ ایٹ کے اوپر ایٹ اور دیوار مکمل ہو گئی تو اس کی ایکائی کیا ہے ایٹ ایسے ہی مادے کی بھی ایک ایکائی ہے جسے ہم مولیکل و ایٹم بولتے ہیں یہ بھی ان سے مل مل کے مادہ بنا ہے ٹھیک اچھا برف پانی اور اس کی پھر گیس بنا لیجی اب ہوا اس کی اجزاء کہیں بھاگے نہیں جائیں گے دو ہی گیسوں کا مجموع ہے ہائی ڈوجن اور اکسیجن مجھے تفصیل میں نہیں جانا لیکن آپ پریکٹیکل کر کے دیکھئے گا آپ نے تھوڑا سا پانی لیا فریزر میں رکھ دیجئے ایک دو گھنٹے بعد وہ چار گھنٹے بعد برف بن گیا اب آپ اس سے کھیلنے لگئے آپ نے تھوڑی دیر باہر رکھا یا اس کو تھوڑی سی گرمی پہنچائی وہ پانی میں بدل گیا اس کی اجزاء کہیں نہیں بدلے ابھی آپ ہاتھ پہ اٹھا سکتے تھے اب آپ برطن میں اٹھائیں گے اسے کیا ہوا اس کی اکائی پھیلتی چلی گئی جو پہلے ٹھوز تھا وہ اب آپ کے ہاتھ میں آ رہا تھا جب اس کی اکائی پھیلی اس کے جو مولیکول تو جو ذرات پھیلے اب وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے آپ پرکر کر کے دیکھئے چھوٹی سی ایک پائپ بنائیے اس میں پانی کو رکھئے اور حرارت دیجئے اس کی بھاپ بننے لگے دو تین چار کلومیٹر لمبی کوئی ایسی بنا لیجئے آپ پائپ وہ اس کے جو ذرات ہیں وہ سب کے سب اس میں پھیل جائیں گے اب آپ کے ہاتھ میں پانی کی طرح یا برطن میں پانی کی طرح نہیں آئیں گے وہ اور آپ دو تین کلومیٹر دور جا کر پھر سے اس پائپ کو پتلا کیجئے اور وہاں پر کچھ تھندہ ماحول کیجئے جو ہوا کے میں تہلی زرے ہو گئے تھے اندر اندر دور دور جنہیں آپ دیکھ بھی نہ سکتے تھے مگر وہ تھے پانی کے زرات جب اس طرح پہنچے تھے وہ کیا ہوا وہ سب کے سب پانی کی بونے بن بن کے آپ نے برطن لکھ لیا وہ پانی کے سب کا سب وہی آ گیا پھر پانی بن گیا پھر اسے فریضر میں رکھ دیجئے چار گھنٹے بعد وہ پھر بڑپ بن گیا مادہ ایک ہی ہے کبھی آپ نے برطن بنا دیا کبھی آپ نے پانی بنا دیا کبھی آپ نے تین کلومیٹر دور چوڑی لمبی پائپ میں اس کو ہوا میں اس کے زرات کو پھیلا دیا کیا ہوا آپ میں قوت تھی تو آپ نے ٹھوس برطن بھی بنا دیا لکوڈ پانی بھی بنا دیا گیس بھی بنا دیا واپس پھر پانی بنا دیا پھر ٹھوس برطن بنا دیا کیا ہوا قوت تھی تو عالم اکبر کو عالم اصغر میں بدل دیا عالم اصغر کو عالم اکبر میں بدل دیا امام کیا فرما رہے اگر قوت ہے تو عالم اکبر کو عالم اصغر میں عالم اصغر کو عالم اکبر میں اور سائنس والے درِ صادقِ آلِ محمد پر سب رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ذرنی اقوال کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی پروفیسر کا لیکچہ سن رہے ہیں یا سائنس کی کوئی جدید کتاب کا متعلق کر رہے ہیں اب میں نہیں سمجھ پاتا مسلمانوں کا خدا کتنی طاقت رکھتا ہے کہ عالم اکبر کو نہ عالم اصغر میں بدل سکتا ہے نہ عالم اصغر کو عالم اکبر میں بدل سکتا ہے لیکن میرا پروردگار تو وہ ہے جو بڑے سے بڑے ستارے کو چھوٹا کر سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی شائے کو بڑا بنا سکتا ہے سلوات دے جی محمد و آلِ محمد یہی سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین کے جو اکائی ہے نا سارے مولیکونز کو ایک دوسرے کے قریب بٹھا دیں تو اسے ہم چھوٹی سے گین بنا سکتے ہیں یہ سائنس کا کلیا ہے یہ کوئی میں ریسرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چوتی پانچویں کلائے سے پڑا جاتا ہے بچوں کو کہ سائنس کہتی ہے زمین کو اتنا سکوڑا جا سکتا ہے کہ چھوٹی سے گو اگین بن سکتی ہے اللہ اکبر پروردگار جس نے علم سے مزین کر کے بھیجا تھا وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے سورج کو چاند کو رات کو اور ستاروں کو مسکر کر دیا ہے تمہارے کنٹول میں دے دیا ہے کس کے کنٹول میں دے دیا ہے جس کے کنٹول میں دیا تھا اس نے کبھی در پر ستارہ پلا کر بتا دیا اسے ہمارے کنٹول میں دیا ہے کسی نے سورج کو پلٹا کر بتا دیا ہمارے لیے مسکر کیا ہے کسی نے چاند کے دور ٹکلے کر کے بتا دیا سالواز بھیجئے محمد و آل محمد تو عالم اکبر کو عالم اصغر میں اور عالم اصغر کو عالم اکبر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی بات آپ کے ازہانِ آلیہ کہ مجھے اور منزل پر لے جانا ہے وہ قرآن جو یہ کہے کہ زرہ یا اس سے چھوٹی شے یا اس سے بڑی شے ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو اچھا اور سورہ رات کی آیت نمبر تیتالیس میں آخری پڑھ دوں آپ بہت سنتے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَا مُرْسَلَا یہ لوگ جو جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِدَمْ بِعْنِ وَبِعْنَكُمْ ان سے کہہ دو کہ میری گواہے کے لیے اللہ کافی ہے اور کون وہ کافی ہے وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ کافی ہے جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے اللہ نے کس کو کتاب کا علم دیا تھا جس کو کتاب کا علم دیا تھا اس نے ممبر پر بیٹھ کر بتا دیا سلونی سلونی قبل انتفقدونی اور یہ آدھا جملہ ہے جو سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اس سے آگے کا جملہ سنیا ہے سلوات پڑی محمد والے محمد فَإِنِّي بِتَرِقِ سَمَائِ عَالَمُ مِنِّي بِتَرِقِ الْعَرْضِ ارے میں تو زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں تو جسے کتاب کا علم دے کر بھیجا تھا اسے علم سے مزین کر کے بھیجا تھا کتاب میں ذرے کا بھی ذکر ہے ذرے سے چھوٹے کا بھی ذکر ہے ذرے سے پڑے کا بھی ذکر ہے اور سب کا سب علم اسے دے دیا جسے وَمَنِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ کہہ کر پکارا جسے وَمَنِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ کہہ کر پکارا اور اس نے اعلان بھی کر دیا جو چاہے سو مجھ سے پوچھ لو ارے میں تو اپنے گھوڑے کا کھویا ہوا کھوڑا بھی قرآن سے ڈھونڈ لوں گا جو علی اپنے گھوڑے کا کھوڑا قرآن سے ڈھونڈ لے تو کیا علی کے چاہنے والے اتنے بڑے ستارے کو در سیدہ پر اترتا ہوا دیکھے اور قرآن سے ڈھونڈ سکے یہ ناممکن ہے سلوات پڑھئے محمد و عالم محمد اب سنیئے یہ فیل کتنا امپورٹنٹ تھا دیکھئے قرآن مجید جو آیتیں ہیں نا چھہزاد چھہسو چھہسٹھ یہ کوئی کہانیوں کے کتاب نہیں ہے نہ قصوں کی کتاب ہے کہ نبیوں کے قصے بڑے بڑے پیغمبروں کے قصے بڑے بڑے نہیں یہ ہمارے لئے سبق ہے کہیں نہ کہیں انیسویں سپارے میں سورہ نمل پڑھیا آپ اس میں بیسویں آیت سے لے کے پورا ذکر ہے جناب سلیمان کا اللہمہ توسری صاحب نے جو واقعہ پڑھا کہ مولا کائنات نے وہ ریموٹ کنٹرول جو سلیمان کی حکومت کا تھا وہ زکاة میں دے دیا پورا سلیمان ہی کا ذکر ہے کیا کہا تھا سلیمان نے جب دیکھا کہ پورا بیسویں آیت سے لے کے تقریباً چودہ پندرہ آئے تھے حدود نہیں تھا سنا ہوا واقعہ آپ کا کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اسے زباہ کر دوں گا یہ تو کہا تھا سزا دوں گا اور اسے زباہ اب میں یہ بتا دیجئے میں یہ رکھ کر پوچھتا ہوں آپ سے کسی زی روح کی سب سے بڑی سزا کیا ہے اس کا قتل ہے لیکن جناب سلیمان نے اس کو زباہ تو نہیں کیا جب اس نے معقول وجہ بتا دی کہ ایسی تخت دیکھ کر آیا ہوں اور ایسا ہے اور تو میں بھی معلوم نہیں ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانا تو کیوں کہا تھا جناب سلیمان نے کیونکہ سلیمان کو حکومت تو تھی چرندو پرندو ہوا پر لیکن پورا علم نہیں تھا اگر علم ہوتا تو معصوم نبی کبھی بھی نہ کہتا اس کا علم نہیں تھا کہ حدود کہاں رہ گیا ہے کہ معقول وجہ نہیں بتائی تو زباہ کر دوں گا لیکن جب وہ آگیا تو زباہ نہیں کیا کیونکہ معقول وجہ بتا دی اب دیکھئے در سیدہ پر ستارہ آیا ستارے گھوم رہے ہیں اپنی اپنی دائروں میں اور آپ کی ازہانِ آلیہ تک ایک پیغام پہنچا دوں سائنس والے ہی کہتے ہیں کہ اگر ستاروں کی رفتار جو لاکھوں میل فی گھنٹا ہے ہمارا سورہ جیس سات لاکھ بیس ہزار میل فی گھنٹا چلتا ہے جن کی رفتار لاکھوں میل فی گھنٹا ہے اگر ان کی رفتار میں سیکنڈ بھر کا فرق آ جائے کم ہو جائے تو آپ پیچھے والے سے ٹکرا جائیں گے رفتار بڑھ جائے تو آگے والے سے ٹکرا جائیں گے اور ٹکرا کے کیا ہوگا نظام درہم برہم اللہ اکبر اتنی تیز رفتار چتارہ اتنا بڑا اپنی اور بیٹ سے گھونتا ہوا در سیدہ پر آ رہا ہے نہ وہ ضائع ہوتا ہے اصولاً اقلاً تو اسے ضائع ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر وہ ختم نہیں ہوتا اور اللہ اکبر میں کہوں اگر مجھ جیسے کوئی ہوتا یا نبی جیسا ہی کوئی ہوتا جسے علم نہ ہوتا تو کہتا کہ اس ستارے کو ختم کر دو یا سائنسی نقطہ نظر سے جو اللہ کا بنایا ہوا قائدہ تھا اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر اللہ اکبر اگر یہ ستارہ اپنے نظم سے اپنے دائرے سے بے مقصد آیا ہوتا تو ختم ہو جاتا بے مقصد نہیں آیا تھا با مقصد آیا تھا لیکن عالم الغعب جانتا تھا اگر یہ بے مقصد گیا ہوتا تو اسے فنا کر دیتا لیکن یہ با مقصد گیا تھا تو اس کی قسم کھا کر بتا دیا سورہ تکویر لطف آئے گا آیت پڑھئے گا پندروی اور سولوی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستارے کی سیدھی را چلنے والے کی اور چھپ جانے والے کی اللہ اکبر قرآن قسم کھا رہا ہے اس لیے کہ اللہ جانتا تھا یہ با مقصد گیا تھا اگر بے مقصد جاتا فنا ہو جاتا بے مقصد گیا تھا در سیدہ پر تو اللہ نے قسم کھائی چھوٹی سی مثال سے سمجھا ہوں آپ کا دوست بیس سال بعد ملا آپ کو آپ نے کہا رہے بھائی فیملی کو لے کر ہمارے گھر پر آئی یہ دعوت ہے آپ کی آپ نے اپنی بیگم سے کہا کہ میرا بیس سال بچھڑا ہوا دوست اب میرے شہر میں آکے رہنے لگا ہے لہٰذا تم اچھے اچھے کھانے بنا اور دعوت بھلایا ہے اتوار کو اور بیچاری سارے دن مشہور رہی اب جب دعوت کا وقت آیا تو وہ سویڈ ڈیش بنانا بھول گئی یعنی ہوتا ہے اکثر اب نے خیال آیا کہ جوان بیٹے کو بھلایا کہ بیٹا دیکھ پاپا بہت ناراض ہوں گے دوست ہے ان کا پرانا لہٰذا تم تیزی سے جاؤ اور شہر کی اچھی وہ جو اچھی دکان ہے وہاں سے ایک دو سویڈ ڈیش لے آؤ اب وہ بیٹا بچارہ دوڑا ہوا اسکوٹر پہ گیا وہ جا رہا ہے ادھر دعوت کا وقت ہوتا جا رہا ہے آپ کو خصوانے لگا کہہ یہ دعلاق میرے دوست کا آنے کا وقت ہو گیا اور استعبال کے لیے باپ کے برابر میں کھڑا ہوتا کہا تھا یہ کہا چلا گیا وہ برا بھلا کہنے لگیا آپ دعلاق ہے سمجھتا نہیں بات کو کتنا یعنی سینسلی ایشو سمجھتا نہیں بلکل نالاق ہے ناماقول لیکن ما ناماقول بتا رہی ہے ما دل دل میں کہہ رہے ہیں پروردگار میرے لال کو خیریت سے لیا وہ آیا تو آپ تو گانیاں دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں ماں نے آتے ہی بنائیں لی میرے لال تو نے مٹھائی لاکر باپ کی اور فیملی کی عزت رکھ لی باپ کیوں ناراض ہے باپ کو معلوم نہیں ہے کہاں گیا ہے ماں کو معلوم ہے میری عزت بچانے کے لیے گیا ہے فیملی کی عزت و عبرو ماں بنائیں لے رہی ہے دعا کر رہے کہنے لگا بہت اچھا بیٹا ہے میرا سلیمان کو معلوم نہ تھا حدود کو کہا زبا کر دوں گا لیکن اللہ کو معلوم تھا عالم الغیب ہے کہ یہ ستارہ باپ مقصد گیا ہے لہٰذا اللہ نے کہا فنا ہونے کے قابل نہیں ہے ارے تو تو وہ ہے تیری قسم کھائے گا یہ پروردگار سنوات پڑے یہ محمد و عالم محمد قسم کھاتا ہوں پیچھے اٹھ جانے والے کی قسم کھاتا ہوں سیدھے راہ چلنے والے کی ارے راہ میں سے نکل کے آیا ہے اصول تو کہتا ہے اللہ کا بنایا ہوا سیکنڈ کر افتار کا فرق ہو تو فنا ہو جائے گا بڑھ جائے تو فنا گھڑ جائے تو فنا یہاں نکل کے آ رہا ہے باپ مقصد آ رہا تھا در سیدہ بار تو اللہ نے کہا تو تو قسم کھانے کے قابل ہے سنوات پڑے یہ محمد و عالم محمد ایک بات اور آپ کی خدمت علیہ میں ارز کرتا چلوں کیوں قسم کھائی اور کیوں در سیدہ پر سیدہ نے ستارے کو بلایا کیونکہ قرآن نے مسخر کر دیا ہے ہم نے تمہارے لیے دیکھیں میں ہی آیا پہلی بار قبلہ منتظر جعافی صاحب کا بہت اچھا پروگام لگا انہوں نے کہا بھئی کوئی اگر ہماری ساتھ تعاون بھی کرے تو ہم کبھی غریج نہیں کرتے مثال دے رہا ہوں حالانکہ غریب آدمی ہوں یہ ایک مثال ہے مان لیے میں نے کہا رہے صاحب آپ نے بہت اچھا پروگام کر رہا ہے میں آپ کو دس کروڑ روپیے دیتا ہوں کہ آپ اس کو فروغ میں لگائیے اب میں نے یہ اعلان کیا مرزا شفیق صاحب سے کہا ہر جگہ اعلان بچوں سے کہا ہر جگہ اعلان مسجد میں صبح اعلان شام اعلان رات کو اعلان کسی کے اببہ کا انتقال ہو گیا وہاں اعلان ڈاکٹر برنی نے دس کروڑ روپیے دیا ہے بیٹے کا آپ کے آئی ایس میں سیلیکشن ہو گیا آپ مٹھائیاں باٹ رہے ہیں پہنچے ہیں آدمی ہمارے ڈاکٹر برنی نے بیت الحضر کو دس کروڑ روپیے دیا ہے سنتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے رمضان میں شابان میں بقرید میں محرم میں ہر جگہ اعلان سنتے سنتے پورے دنیا کو معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر برنی نے بیت الحضر کے لیے دس کروڑ روپیے دیئے ہیں اچھا اور جب قبلہ منتظر صاحب بینک میں پہنچے تھا وہ بینک مینجر نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا اب مجھے آپ بتائیے فرش اعظام پر عبادت میں بیٹھ ہیں آپ اس میں منتظر جعفی صاحب قبلہ کی عزت داؤ پہ ہے یا ڈاکٹر برنی کی بھر ڈاکٹر برنی کی عزت داؤ پہ ہے انہوں نے تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا جو کوئی خوشی سے ایک روپیہ بھی دے تعاف کرے ہم سراغوں پر دیتا ہے ہم نے خود کہا تھا دس کروڑ روپیے دیئے اب عزت کا بستی ہے پسو ایم میں کہا چہلوں میں کہا جاتے کہا اٹھتے کہا بیٹھتے کہا سوتے کہا موت میں کہا حیات میں کہا خوشی میں کہا دس کروڑ روپیے دیئے ہیں دس کروڑ روپیے دیئے ہیں اور دیا ہے ایک روپیہ نہیں کس کی عزت جائے گی دوکٹر برنی کی اگر دوکٹر برنی کو اپنی عزت بچانا ہے تو دس کروڑ روپیے دے کر عزت بچتی ہے اللہ اکبر اب پروردگار تو کہہ رہا ہے نا اور بھی بہت سے آیتیں ہیں مسخر والی کہ ہم نے رات کو دن کو سورج کو چاند کو ستاروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں تم ہر وقت پڑھتے ہو سویم میں چیلم میں برسی میں موت میں حیات میں قرآن لے کر پڑھتے ہو سخرالکم اللہ رب نہرا ہر وقت پڑھتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے اس لئے پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے مسخر کر دیا ہے اگر یہودی نے کسی عیسائی نے کسی کافر نے یہ پوچھ لیا بڑھ کے مسلمانوں تم تو کہہ رہو یہ اللہ کا کلام ہے اور مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے تو تم ذرا ایک ستارے کو پلٹا کر دو بتا دو خدا کی قسم قرآن کی حظمت پر حرف آ جائے گا یہ صرف ممبر رسول ہے جو بتاتا ہے کہ فاطمہ نے در پر ستارہ بلا کر اپنی حظمت کا نہیں قرآن کی حظمت کا اعلان کیا ہے ورنہ یہ آیتیں تشنا رہ جاتیں اگر یہودی پوچھتا تمہارا کنٹول کہا ہے چاند پر نو کرو تیس لاکھ میل دو سورج سات لاکھ بیس ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑا ہے مسلمانوں ذرا کنٹول میں کر کے دکھا دو تم سے تو ستر میل فی گھنٹا کی دیل دوڑتی کار بھی کنٹول نہیں ہوتی ستارہ کیسے کنٹول کر لیا خدا کی قسم یہ علی نے سورج پلتا کر عظمت قرآن کا اعلان کیا ہے سیدہ نے ستارہ در پہ بلا کر قرآن کی عظمت کو بچایا ہے ورنہ قرآن کی آیت تشنا رہتی نہ آپ جواب دیتے نہ ہم جواب دیتے سالوات پڑھئیے یہ صرف آلِ محمد عمل کر قرآن کی عظمت کا اعلان کیا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کے لئے اللہ نے مسخر کیا ہے کنٹول میں دیا ہے اگر یہ کنٹول کر کے نہ بتاتے تو قرآن کی آیت تشنا رہتی نہ رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مختصر سے وقت میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کچھ علم جدید علم کی روشنی میں یہ ثابت کر سکا کہ اتنا بڑا ستارہ چھوٹا ہو کر زمین پر آ سکتا ہے یہ ایک لفظ کہوں خدا کی قسم جنہیں علوم سے مزین کر کے بھیجا تھا وہ تو قول دے کر بتا رہے تھے کہ عالم اکبر کو اسغر میں اور عالم اسغر کو اکبر میں بدلا جا سکتا ہے اور اللہ پریکٹیکل کر کے در سیدہ پر ستارہ بھیج کر بتا رہا تھا میرا سچا جو کہہ رہا ہے میں پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں یہ تو سائنس کا زمانہ جب تک پریکٹیکل نہیں کرتے اگلی کلاس میں نہیں جاتے تو قرآن مجید اعلان کر رہا تھا امام اعلان کر رہے تھے اللہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہا تھا مسلمانوں دیکھو میں چھوٹے کو بڑا کیسے کر سکتا ہوں بڑے کو چھوٹا کیسے کر سکتا ہوں سنوات بھیجے محمد و عالم بس میں اپنے بیان کو ختم کر سکا انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا اور آپ کے محبتوں نے یاد کیا تو بہت سے ایسے ٹوپک ہیں عالم محمد کے علوم کے کہ انشاءاللہ عاشدرکار ہیں مجھے یہ فقر ہے کہ میں تیتیس فصال ہے فضائل محمد و عالم محمد ممبر رسول سے بیان کرتا رہا ان کا فیض ہے تو میں نے سیدہ کے لئے ایک منقبض لکھی تھی اس کے صرف چار مصرے آپ کو شناؤں گا مقتہ اور مطلع کہ غلامی در زہرہ عطا معلوم ہوتی ہے غلامی در زہرہ عطا معلوم ہوتی ہے میرے حق میں میری ماں کی دعا میرے حق میں میری ماں کی دعا معلوم ہوتی ہے ہے تقریر اور شیر و عدب ایک ساتھ ہیں برنی یقیناً یہ عطا سیدہ معلوم ہوتی ہے سنوات پڑھیں محمد و عالم محمد اللہ دشمن بلکل چلی گئی نہ اللہ اللہ اکبر روایت کہتی کہ ایک زاکر بہت مسائی پڑھا کرتے تھے ایک دن خواب میں دیکھا کہ سیدو شہدہ تشریف لائے اور شکوا کرتے ہیں ہمارے ذاکر تو ہمارے مسائب نہیں پڑتا وہ خواب میں ہی ہاتھ جوڑ کر رو کر کہتا مولا ارے کبھی کبھی تو علی اکبر کے مسائب اتنے شدید ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں کہ مجمع مجھے روک دیتا ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے گا مسائب نہ پڑ مولا آپ کون سے سخت مسائب ہیں کیا وہ سخت مسائب تھے جب آپ ابباس کے لاشے سے علمیں اور مشک سکینہ کو لے کر اٹھکڑے ہوئے تھے امام نے نفیم صلی اللہ دیا نہیں مجھ پر وہ مسائب نہیں تھے کہ کیا سخت مسائب وہ تھے جب قاسم کا لاشا ارے گھٹری میں آ پر رہے تھے کہ نہیں نہیں مجھ پر وہ بھی سخت مسائب نہیں تھے اللہ اکبر زاکر ایک ایک مسائب سناتا چلا جا رہا ہے امام نفی میں سر ہلاتے چلے جا رہے ہیں امام نے فرمایا ارے ہم پر نہ علی اکبر کا مسائب سخت تھا نہ قاسم کا مسائب سخت تھا ہم پر نہ علی ازغر کا مسائب سخت تھا ہم پر وہ سخت مسائب کون سا تھا سننا چاہتا ہے میرے زاکر مجھ پر سخت مسائب وہ تھا ارے جب میری ماں ارے در اور دیوار کے بیچ میں میرا بھائی شہید ہو چکا تھا ہم چھوٹے چھوٹے بھائی بین آسمان کو تک رہے تھے اور ہم پر وہ سب سے سخت مسائب تھا میں علی اکبر کے مسائب پر رونے والوں علی ازغر کے مسائب پر رونے والوں ارے دیکھو ارے حسین کونسا مسائب بتا رہے ہیں یہ وہ مسائب تھے ارے جنہیں دیکھ کر ارے زہرہ خون کے آنسو روتی رہی دربار میں سات گھنٹے ارے کھڑے رہنا اتنا آسان نہ تھا وہ سیدہ جس کا پہلو ابھی زخمی ہوا ہے اے وہ سات گھنٹے دربار میں کھڑی ہے ارے مسلمان کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ وہ سخت مسائب تھے اے پی بی آپ کی ترخواست کرتے ہیں آپ کے دربار میں ہمارے نانسووں کے نظر آنے کو قبول کیجئے ہم آپ کے مسائب پر آنسو بہانے کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں الاعلانت اللہ الا قوم الظالمین پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کی پروردگار عالم ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم کی توفیق عطا فرما پالنے والے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے تجھے تیری رحمت و قدرت کا واسطہ ہمارے تمام غموں کو دوسر فرما دے پالنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجر کر دوسر